السلام علیکم مزدہ ان کے چند میں آپ سب کو ملکم ہے اگر آپ شینل پر نیو ہیں تو کائنڈی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل ایک ان کا بٹن پرس کریں تاکہ آپ کو میڈی ڈیلی کی نیو ویڈیوز ملتی ہیں میں شیئر کروں گے آج آپ سب کے ساتھ آلو گھاری کی چٹینی کیسے بناتے ہیں اس کی ریسپی اس کو ہم بنائیں گے کچھ ڈیفرن ویسے اور اس کا فلیور بھی اس سے ڈیفرن ہوگا اس کے انگیٹوینٹس بھی تھوڑے سے ڈیفرن ہوگے اس ریسپی کے اندر ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے آپ آلو بھکارے کو لیں دو لیں اس کو دو گھنٹے کے لیے پانی کے اندر اچھا سا ڈپ کر کے پھکو دیں 1 ٹی سپون اسی سپون سے میں زیرے کا لوں گی ایک پان لیں اور اس کے اندر زیرہ ڈال دیں اب میں نے اس کو ایک منٹ کے لیے روسٹ کر لینا ہے جس طرح سے ہم مسالہ روسٹ کر لیتے ہیں جس روسٹ کرنے ایک منٹ کے بعد آپ کو اس میں سے فرگرنس ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو یہ جل جائے گا رکھ کے بھولنا نہیں ہے جب اس میں سے فرگرنس ہمیں آنے لگ جائے گی اس کے بعد ہم اس کو آلو بخارے میں آئٹ کریں گے ابھی ہم اپنے باقی انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں کہ آلو بخارے ہیں جو ڈپ کر کے رکھا گیا اور تقریباً یہ آدھا کلو ہے میں نے 1 ٹی سپون دادری میرچ ہے اس کا لیا 1 ٹی سپون نمک لیا میوی ہے میرے پاس تقریباً ایک نکھیں لگا لیں اور میں نے دو سمول باؤل چینی کے بھڑکے لیا اور اس کے قوانٹیٹی اتنی ہو گئی ہے اور دین آپ جو زیرہ ہے اب اس کو آلو بخارے کے اندر ایڈ کر دیں اس پتیلی کو چولے پر چڑھا دیں سیکنڈ ہم اس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے چینی نماغ ریڈ مرچ دادری مرچ میوی اور اس کو ہم نے سب کچھ ایڈ کر دیں گے چولے پر رکھ دیں گے پانی بھی اس کا وہ ہی ہوگا پانی ساپ ایڈ کریں پہلے دھولیں دین وہ پانی اس کے اندر اس کو بھگو کے ڈھک کے رکھ دیں گے کوئی چیز نہ گر ہے پانی گندہ نہ ہو ہم نے یہی پانی یوز کرنا ہے جب چٹنی بھنانی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پتیلی فل بھڑی ہوئی ہے ایک سپون لیں ڈوئی لیں سپیچولا لیں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ لیں بھڑی جو ہلانے کے لئے اس کو ہنڈیا کے سینٹر میں بلکل اس طرح سے رکھ دیں چٹنی دودھ کوئی چیزوں اوبل کے باہر نہیں گرے گی کڑی وغیرہ ہم جو بھناتے رہتے ہیں ڈر ہوتا ہے اوبل جائے گا نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں یہ تقریباً ڈیر گھنٹے سے نہ پک رہی ہے درمیانی آنچ پہ اور ابھی بھی اس میں قصر ہے اب اس کو پکنا ہے اس کو اسی طرح پکنا ہے اور جب یہ ریڈی ہو جائے گی اس کو اتھار لیں گے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں پتیلی ہاف ہو چکی ہے اور اس کو ہلکا سا میش کر لیں کیونکہ جیسے جیسے آلو بکھانا مکس ہوگا چھٹنی گاری ہوتی جاتی ہے گرم ہوتی ہے تو ہمیں پتیلی لگ رہی ہوتی ہے اس نے جانا ہوتا ہے فریج میں اگر ہم زیادہ گاری کر لیتے ہیں تو یہ جم جاتی ہے کھانے والی نہیں رہتی ہے یہاں پہ یہ چھٹنی میری بلکل ریڈی ہے اب میں نے اس کا چولا بند کر دیا اور سپون باہر نکال دیں کسی چھانے کے ساتھ اس کو ڈھک دیں اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے پڑا رہنے دیں ہم اس کو باؤل میں کریں گے کیونکہ یہ بہت ٹائم سے پکرے تھی گرم تھی تو اس طرح سے باؤل ٹوٹنا جائے اس طرح ہونا جائے اس طرح سے ریسٹ دے دیتے ہیں اگر آپ نے ریسٹ نہیں دینا ہے تو آپ کو سپون رکھیں باؤل کے اندر سکول ڈا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل وی کے ساتھ مزے کی چھٹنی ریڈی ہے جس کو میں نے میوے ملتا ہے یہ تیر کرد건 رکھیں گوون می توان Brittany اس کے ساتھ